اچھا شیخ صاحب اچھا ایک بات بتاؤ شیخ صاحب شیخ صاحب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں ہے انتا منی بمنزلت حارون امین موسیٰ نہیں ہے کی نہیں ہے کی نہیں آپ کی میری وہی منسبت ہے جو حارون کو موسیٰ سے تھا آپ مجھے بتائیں کہ موسیٰ کے اضحاب کو اختلاف کا حق تھا حارون علیہ السلام سے اچھا شیخ صاحب جو ہے نا آئے نا اس کے بارے میں علیہ دا قبار کروں آئے 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 کیا آپ کسی دیکھیں حارون کے ہوتے ہوئے حارون کے ہوتے ہوئے کسی صحابی کی موسیٰ کی کسی صحابی کی امامت بن سکتی تھی تو پتہ چلا نا انتا منی بمنزلت حارون امین موسیٰ دلیل ہے کہ امامت تو خلافت نہ صرف باطل بلکہ کفرہ کفر ہے کیونکہ حارون کے ہوتے ہوئے موسیٰ صاحب کی کسی صحابی کی نا امامت ہو سکتی رہے نا خلافت تو اس امت کا جو حارون ہے اس کے ہوتے ہوئے کوئی کیوں دے ڈعا کر رہے ہیں تیمم تو آتا نہیں نماز آتا نہیں طلاق آتا نہیں امامت کا ڈعا کر رہے ہیں سب نزاؤں کا حل ہو گیا کہ نہیں ہوا بھئی فرقے ختم ہو گئے نہیں ہوا بھئی ایک جملے میں سب فرقے ختم مگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو اور کیا خصور ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے متواطر حدیث کو تم نہیں مانتے ہیں کہ کلمہ تو پڑھتے ہو اس کی حدیث کیوں نہیں مانتے ہیں سنت کیوں نہیں مانتے ہیں نام بھی رکھے اہل سنت اصل اساس موضوعی ہے یہ نا یہ حل کرو تو باقی نظام ختم ہو جائیں گے شیعہ سننی نہیں رہے گا فرقے ختم ہو جائیں گے